اب دیکھئے کہ عجیب عالم ہے کہ جنوری سے لے کر اب تک ایک سو پانچ افراد کی شہادتیں ہوئی ہیں اب یہ کس قسم کی کمانڈ انڈ کٹرول سسٹم ہے کہ آپ کے جو شہادتیں کم زیادہ ہو رہی ہیں جو فوج ہے مکمل طور پر اور آپ کے دشمن آپ اگھا تک آ کے مارٹ میں نشہید کر دیتے ہیں کس قسم کا آپ کا کمانڈر ہے وہاں کا جو وہ اس قسم کے حکامات دیتا ہے اور یہ سوال یہ نشان چیف آرمی صاحب پر بھی ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو منیج کر رہے ہیں کہ آپ اتنے نوجوان روزانہ شہید ہو رہے ہیں روزانہ سے مراد یہ ہے کہ جب بھی دیکھو یہی بات ہوتی ایک ہفتہ بھی نکترتا ہے ایک جمعہ ہوتا ہے کہ دوسرا جمعہ ہوتا ہے تو اس کی شہادت کے تعداد بڑھ جاتی اب اس وقت جو ہے جو کل کا جو واقعہ ہوا سات افراد ہمارے باتی ایسے نہیں ہو سکتی چیف صاحب یہ آپ کو اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا ایک سو پانچ افراد جو ہیں جنوری سے لے کر اب تک شہید ہوئے ہیں ایک سو پانچ افراد کا فیگر کوئی کم نہیں ہے تو اب یہ اتنا فیگر تو اگر انڈیا کے ساتھ جنگ ہو تو اس میں اس میں اتنی شہادتیں نہیں ہوں گی یہ کیا تماشا ہو رہا ہے بھائی آپ اس پر مہربانی کریں یہ جو بیٹن کا مطلب یہ ہے وہا ہے کہ آپ کے بلوستان کو واردہ کرنا چاہتے ہیں خیبر پختونخواہ کو وہ الگ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ غور سے سوچیں اگر پاکستان میں رہنا چاہتا ہے تو انہوں نے جو مانگے یہ شرطیں وہ دھوکہ کریں گے ان کے ساتھ میں پاکستان کا جو نقشہ انہوں نے بنایا تھا جو بیٹن پلان کے اندر وہ صرف پنجاب اور سندھ اس میں شامل تھا تو دوستو آپ نے یہ چھوٹے سی کلپ دیکھیں اس میں آپ سمجھ گئے ہوں گے بات کیا ہو رہی ہے پاکستان افغانستان بورڈر کو ڈیرینڈ لائن بولتے ہیں جس لائن کو بیسیکلی کوئی بھی جو پستون ہے وہ مانتا نہیں ہے چاہے وہ پاکستان کا ہو یا افغانستان کا ہو اسی بارے میں یہاں آگے ویڈیو میں بات ہو رہی ہے اور پاکستان آرمی کی جو درگتی ہوئی ہے اس چاہے نے بول دیا ہے کہ اتنی تو مطلب درگتی بھارت اور پاکستان کے بیچ جو کلیسز ہوتے ہیں اس میں بھی نہیں ہوتی ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاشٹ میں کرتے ہیں ڈیٹیل میں بات ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہے اگر آپ کو پسند آئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا میں ملتا ہوں آپ کو ویڈیو کے لاشٹ میں جائے ہیں تیس اگر دوزار اکیس کے بعد میں اور پھر کچھ دنوں چھوڑ کر پھر ہم پر حملے کی جو شدت ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے پہلے بلوستان میں ہوتا رہا اور اس کے اندر ہم نے اعتراض کیا تھا کہ یہ جو ایف ایف سی ہے یہ کیا کر رہی ہے تو پھر وہاں ہمارے چیف حوار بستان گئے تھے اور پھر معاملات کو صدر گئے تھے وہاں پر بہت تطارات ہو گئی اب مسلسل اگر ہم آپ کو دیکھیں تو یہ کوئی جو سلسلہ اس سال ہوا ہے اس کے اندر آج ابھی اب دیکھئے کہ عجیب عالم ہے کہ جنوری سے لے کر اب تک ایک سو پانچ افراد کی شہادتیں ہوئی ہیں اب یہ سب کی کمانڈ انڈ کٹرول سسٹم ہے کہ آپ کے جو شہادتیں کم زیادہ ہو رہی ہیں جو فوج ہے مکمل طور پر اور آپ کے دشمن آپ وہ گھات لگا کے شہید کر دیتے ہیں کس قسم کا آپ کا کمانڈر ہے وہاں کا جو وہ اس قسم کے حقامات دیتا ہے اور یہ سوال ہے یہ نشان چیف حارمی صاحب پر بھی ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو منیج کر رہے ہیں کہ آپ اتنے نوجوان روزانہ شہید ہو رہے ہیں روزانہ سے مراد یہ ہے کہ جب بھی دیکھو یہی بات ہوتی ہے ایک ہفتہ بھی نہیں گترتا ہے ایک جمعہ ہوتا ہے کہ دوسرا جمعہ ہوتا ہے تو اس کی شہدت اتعداد بڑھ جاتی ہے اب اس وقت جو ہے جو کل کا جو واقعہ ہوا سات افراد سات ہمارے آباد جمعان شہید ہوئے ہیں چار دہشت کر دو مارے گئے ہیں اب یہ بھی کوئی یہ آپ یہ ریشیو ہے اگر یہ ہو کہ آپ کے ہمارے سات گئے ہیں اور ان کے ستائیس گئے ہیں یا سنتیس گئے ہیں یا چالیس گئے ہیں جب تو کوئی بات بھی ہوئی کہ فوج لڑ رہی ہے کسی دہشت کر دو سے یہ تو آپ کے یہ تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جب آپ کو میں بالکل انہوں نے پجرے میں بند کیا ہوا اور آپ کو مار رہے ہیں آپ کے ہاتھ باندے ہوئے ہیں آپ کو مار رہے ہیں تو یہ سوال کمانڈر پر کھڑا ہوتا ہے اور پھر آخر میں جا کر چلتا چلتا پھر چیفہ وار بھی سات پر جاتا ہے کہ پھر آپ کیا کر رہے ہیں یہ کیا تماشا ہے کہ ہمارے نوزان جو ہے نوزانہ شہید ہو رہے ہیں یعنی جو کچھ بھی سیاسی یا مدان جو میں لگ رہا ہے یہ فیف جنریشن وار کا حصہ ہے یہ بھی فیف جنریشن وار کا حصہ ہے جو کہ افغانستان کی سرد میں ہو رہا ہے یا شمالی وزیستان میں یا جنوبی وزیستان میں ہو رہا ہے یہ بھی فیف جنریشن وار ہے ایک طرف سے آپ کو ذرہ آپ کو بالاخر امریکہ کو مو دینا پڑے گا مو دینے سے مرادی ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا اس کو مو توڑ جواب دینا پڑے گا میں یہ بات آپ سے بار بار یہ کہتا ہوں کہ ان کے درمیان میں کوئی خفیہ مائدہ ہے اور وہ ڈیوڑنڈر لائن مانتے نہیں ہیں پھر اس کے بعد میں ہماری ان کی دوستی کیا مطلب ہے کیا مانی رکھتی ہے آپ کو اس بات کو کہنا چاہیے پھر ایک بات بھی یاد رکھیں کہ یہ بات ایک جو پشنگوئی ہے میں نے مطلع شاہ ولی کی کہ جو ایک وقت آئے گا کہ سات میں تین دفعہ یہ دریا ہے اٹک کا دریا ہے یہ تین دفعہ خون میں نہائے گا بلکل خون ہی خون ہوگا اس کے اندر تو کیا وہ زمانہ آ رہا ہے کہ یہ اٹک یہ لوگ کریں گے ہم پر اور پھر اس کے بعد میں پھر آئیں گے ایران سے اور عزبکستان سے اور ریشیہ سے سب لوگ آئیں گے اور آپ کو آپ کی باتت کریں تو اگر ہم نے ابھی سے اگر فرض کریں انہوں نے باہر ہماری توڑی ہے تو اس کو باہر کو جوڑو اور آپ کو سے بڑی ایسی بڑی دیوار کھڑی کر دو جو کتنے بھی وہ لوگ توپے مارے ہیں کتنے گولے کھڑے ہیں نہیں ہٹا سکے جو یاجود ماجود کی قوم کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ ان کے ساتھ کرو کیونکہ یہ لوگ ایسی اس قابل ہیں جہاں پر یہ دیوار کھڑی ہے جہاں پر ہم نے بار لگائی وہاں بار کی بجائے ہو آپ کو وہی یاجود ماجود کی خلاف جو کھڑی تھی یاجود ماجود کا کردہ ادا کر رہے ہیں جو ہمارے آدمیوں کو مار رہے ہیں تو اب شہید کر رہے ہیں تو اب یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے یہ دہشت کر دو گا نیٹ ورک 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 کی بات چھوڑ دے یہ فیف جنریشن وار کا حصہ آئی امریکہ اس کے پیچھے ہے افغان طالبان اس کے پیچھے ہیں اور یہ ایسا ممکن نہیں ہے آپ ہم سے کہیں گے کہ صاحب یہ آپ بھی فیف جنریشن وار کا حصہ بن رہے ہیں جب آپ یہ باتیں کر رہے ہیں بھئی اپنی جب آدمی ہمارا آدمی شہید ہو رہا ہے تو اب ہم کیا کریں کہ ہم چپ بٹھ رہے ہیں کہ ہمارا آدمی شہید ہو رہا ہے اور آپ چپ بٹھ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یعنی ہماری فوج کا وہ جوان جس پر ہم فخر کرتے ہیں جو کہ ہم یہ سمدتے ہیں کہ جو ایک ہمارا جو سب سے سخت جان ہماری جو ہے فوج کا جو نوجوان ہے وہ ایک کے بعد ایک شہید ہو رہا ہے روزانے کی طرح آپ دیکھیں نہیں آپ گر آپ دیکھیں کہ چوبیس مارٹ دو ہزار بائیس کو جو ہے افغان دراندازی کی کوشش میں ناکام ہے چار فوج شہید ہو گئے تین فروری دو ہزار بائیس کو نوش کی پنجگور میں دہشگوروں کا بڑا مروہ تیرہ دہشگورتہ لاکھ ہوئے ایک افسر سمیہ ساتھ علاق ہمارے ہو گئے اب یہ اس کے بعد تو پھر یہ جو واقعہ ہوا تین فروری کے بعد تو پھر ہم نے بہت شور مچایا تھا تو پھر چیف آر بیسہ وہاں گئے تھے اس کے بعد سے وہاں خیر کی خبریں آ رہی ہیں زیادہ بڑی خبریں نہیں آ رہی ہیں لیکن یہ تو روز کے واقعات ہم سننے کو مل رہے ہیں جو میں نے چار اپراہ سے شمالی وزرستان جنوی وزرستان دونوں میں یہ ایسا کام ہو رہا ہے جیسا کہ پھر سے دوبارہ سے وہ لوگ ہزہ ہیں بھائی اس کو پہلے تو اس کو بند کرو اور جو جتنے بھی ہمارے افغان بھائی آئیں ان کو نکالو یہاں سے ان میں سے ہی آدمی آتے ہیں یا وہاں سے آ رہے ہیں پھر ایک اور واقعہ ہوا ہے کہ بدکشاں کے شوبے سے وہاں پر ہمارا شیطرال کے گولو باری ہوئی ہے یہ کیسے برداشت کیا ہے یہ تو وہی بہاملہ ہو رہا ہے کہ وہ آپ کو آلٹی میٹلی وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں آپ کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس کو گل گل بلتستان کو تاکہ وہ سی پیک کو باتا اصل میں تو سی پیک پہ حملہ تو اب آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو جو آپ کے جو اسٹیڈی ساتھی جو ہیں جن کو آپ اسٹیڈی ساتھی کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے امریکہ اسٹیڈی استحادی ہے وہ آپ کا استحادی ہے یا آپ کا دشمن ہے یا آپ کے آدمی وہ شہید کر رہا ہے فیصلہ کرنا پڑے گا آپ تو یہ وقت آگیا ہے فیصلہ کرنے کا آپ کو ون سائٹ آپ کو لینے پڑے گیا اور اللہ کا نام لے پھر بعد میں ختم ہو جائے یہ بات یہ کیا کر سکتے ہیں یہ لوگ جو لوگ غدداری کر رہے ہیں یہ طلبان اگر کر رہے ہیں طلبان کر رہے ہیں ہمارے ساتھ غدداری کر رہے ہیں بے وفائی کر رہے ہیں بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں جس انداز سے یہ لوگ کر رہے ہیں بدرشاہ میں کون گیا تھا بدرشاہ میں طلبان ہی گیا تھا اور اس علاقے طلبان گئیں گے جو ہمارے خلاف علاقہ علاقہ ہے تو وہ سب سے ان کو پھولوں کے ہاروں سے استقبال ہوا تھا وہاں پہ تو شریف لوگ غریب لوگ رہتے ہیں بدکشنہ کے اندر ان کے بعد کوئی ایک بھی ہتھیار نہیں تھا تو آپ جو بدکشنہ کا صوبہ جو ہے وہ لگتا ہے آپ کا چترال کے ساتھ میں گلگل بستان کے ساتھ میں جی تو اور جو وہ جو وہ لاکہ ہے جہاں پر جہاں گئے ان کے امریکہ جو جو چانہ کے ساتھ لگتا ہے وہ لگتا ہے گلگل سے بلکل ساتھ لگتا ہے تاجیستان سے لگتا یہ بات ایسے نہیں ہو سکتی چیف صاحب یہ آپ کو اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا ایک سو پانچ افراد جو ہیں جنوری سے لے کر اب تک شہید ہوئے ہیں ایک سو پانچ افراد کا فیگر کوئی کم نہیں ہے تو یہ اتنا فیگر تو اگر انڈیا کے ساتھ جنگ ہو تو اس میں اتنی شادتیں نہیں ہوں گی یہ کیا تماشا ہو رہا ہے بھائی آپ اس پر مہربانی کریں یہ چھوڑ دے یہ جو کوئی ہو رہا ہے جو کوئی یہ امریکہ آپ کو پیٹرو ڈالر کے دیکھیں اب یہ بحث جب آپ کرتے ہیں تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں بار بار کہ یہ اس وجہ سے نہیں ہوئی ہے یہ پیٹرو ڈالر کی وجہ سے امران کو نکالا گیا اور اس کی اس کی گواہی ایک نہیں دس آدمی دے رہے ہیں جو یہ فیصلہ ہوا تھا بیجنگ میں جب اس کی ملاقات ہوئی ہے امران کی اور پیوٹن کی کہ آپ جو جو محترمہ جسٹس ناصر صاحبہ کی جو بہو ہے وہ لکھ رہی ہیں ایک آرٹیکل میں کہہ رہی ہیں کہ صاحب یہ بات یوں نہیں ہے بات یہ ہے کہ پیٹرو ڈالر کا جو معایدہ شاہ فیصل کے درمیان میں اور نکسن کے درمیان میں انیس سو چوتر میں ہوا تھا اس کے تحت یہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ صاحب اب یہ سارے جو جو میں پیٹرول بکے گا وہ ڈالر میں بکے گا ہر ملک سے ڈالر میں لے جائے گا اور آپ کے ساتھ یہ خاص ریعت کی جائے گی کہ آپ کے حکومت چینج نہیں کی جائے گی آپ کے آپ کے ڈالر کا آپ کی جو قیمت جو ہوگی وہ ہم تین سو پیچھتر ڈالر رکھیں گے اور تین روپے پیچھتر تین ڈالر پیچھتر رکھیں گے آپ کے ریال کی مقابلے میں سے زیادہ ہم آپ کو نہیں بڑھائیں گے چاہے کتنا ڈالر بڑھ جائے جی تو یہ سب معاہدے ہوئے تھے اور جو اب سوال یہ کہ انڈیا کو کیوں سپرائی ہو رہا ہے کیونکہ انڈیا نے معاہدہ کیا تھا انیس سو تریپن میں روپل کے محضب کرنے کا اب اب روشیہ نے جی اس معاہدے سے پہلے اس معاہدے سے پہلے وہ کر چکے تھے اس لیے تو اس لیے وہ اس پر احتراز نہیں کر سکتے ہیں جی لیکن جس کسے نے بھی احتراز کیا جیسے کہ اس نے کیا عراق نے کیا یا لیبیا نے کیا ان کو انہوں نے دردناک سزا دیا اب ہمیں عمران کی فکر ہے کیونکہ عمران نے یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ ہم آپ سے پیٹرول بھی خریدیں گے گیس بھی خریدیں گے اور اور پیسے دیں گے روپے میں جی تو ختم ہو گیا تھا آپ کا جھگڑا تو اس وقت آپ کو میرا یہ خیال تھا ابھی بھی میں آپ سے ہی کہتا ہوں کہ صورتحال کو آپ جیسا مدبر آدمی میں آپ کو مدبر کہتا ہوں چیف آب آدمی صاحب صاحب یعنی باجوا صاحب میں نے جانتا ہوں کہ آپ کو ایک بہت ہی سمدہ سجدے ہوئے بڑے لائک اور عالی ذہین کے مالک ہیں اس بات کو الٹا کر دیں زرداری کو فیل کر دیں شرباز شریف کو فیل کر دیں نواز شریف کو فیل کر دیں یہ بچارے قرائے کے لوگ ہیں ان کو آپ دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتی ہے سماپت آپ میں دیکھا بات کر رہے تھے چاچا ان کو میں پیار سے مچھر چاچا بولتا ہوں کیونکہ یہ مطلب بھین 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 کرتے رہتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ یہ مغل مغل جو ایمپائر تھی اسی کے مطلب اسی کے بنسج ہیں پرانے ویڈیو میں انہوں نے ایسی کچھ بات کی ہے جو کی کافی انٹرسٹنگ ویڈیو تھے مطلب میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے آپ دیکھ سکتے ہو آپ اگر آپ کو دیکھنے کو ملے تو پلیز وہ ویڈیو دیکھیں گا اب اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے مچھر چاچا بات کر رہے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ جو کلیسز ہوتے ہیں اس میں بھی اتنے پاکستان کے فوجی نہیں مارے جاتے ہیں جتنے افغانستان اور پاکستان کے بیچ جو بوڈر ہے ڈیورین لائن اس میں مارے گئے ہیں اور ان کا انڈاریکلی انہوں نے پاکستان آرمی کی قابلیت پر اٹھائے ہے سوال یہ سیدھا آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس طریقے کی مطلب وہاں پر ریجیم ہے کیا کر رہے ہیں لوگ تو یہ مطلب یہ سوال اٹھائے آپ کو پتا ہوگا دوستو ہسٹری رہی ہے ہسٹری کے اگر آپ آٹ نو سو سال اور ہزار سال بھی دیکھیں تو جو انڈیا تھا جو اکھنڈ بھارت تھا اس میں پورے جیادہ تار حملے پورے ہی حملے میں بولوں گا جیادہ تار کیا پورے حملے وہیں سے ہوئے کہاں سے ہوئے ہیں نورتھ انڈیا کے پارٹ کا جو حصہ تھا پاکستان وہاں پہ افغانستان وہیں سے حملے ہوئے ہیں بعد میں آپ دیکھیں گے بھائی بھوکا مرے گا تو وہ یہی چیزیں کرے گا لوٹ پات کرے گا تو افغانستان میں جو تالیوان کی سرکار کو لے کر پاکستانی خوشیاں منا رہے تھے اب وہ خوشیاں ان کے گھر میں بھی مطلب پہنچیں گی پہلی کہ تالیوان پاکستان کی ڈیمانڈی یہی ہے کہ جو قانون افغانستان میں جو شریعہ لاؤ افغانستان میں وہی شریعہ لاؤ پاکستان میں بھی ہونا چاہیے تو بھائی اب وہ خوشی وہ شریعہ لاؤ آپ اینجوئے کرو اپلائے کرو اپنے اوپر تو پاکستان اور افغانستان کے بھی جو ٹینشن انسائید وہ ختم ہو جائے یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگا پلیس کومنٹ میں اپنی رائے تھے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی